آپ کا بریک کے بعد دور جیسا ہم نے بریک سے پہلے آپ سے کہا تھا آج ہم بات کریں گے مرہوم مینہ کماری کی مینہ کماری محض 38 سال کی عمر میں اس دنیا سے الویدہ ہو گئی لیکن 1972 تک مینہ کماری کی وہ دل کو چیر دینے والی آواز بڑے پردے پر چھائی رہی جس دن مینہ کماری کا ندھن ہوا اس دن ممبئی میں سوپر سینما میں ان کی فلم بیجو باورا کی ری ریلیز تھی کہا جاتا ہے کہ لوگ یہ فلم دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں مینہ کماری پر ہماری یہ خاص رپورٹ نواز صاحب کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے ماس کر دیں بولی ووڈ کی ٹریجڈی گوین کہے جانے والی ایکٹریس مینہ کماری آج ہمارے بیچ بھلے نہ ہوں لیکن ان کی سینمای سوگات ہمیشہ مر رہے گی ایک اگست مینہ کماری کی برث اینیورسری ہوتی ہے بولی ووڈ نے مینہ کماری کو ٹریجڈی گوین کا خطاب دیا لیکن اصل میں مینہ کماری کی زندگی بھی کسی ٹریجڈی سے کم نہیں تھی ان کے بارے پہ کچھ دلچسپ جانکاریاں ہم آپ کو اس رپورٹ میں دکھائیں گے مینہ کماری کا اصلی نام مہزبین بانو تھا مہز سات سال کی عمر میں وہ فلم لائن میں آ چکی تھی بعد میں مینہ کماری نام سے فلم جگت میں چھا گئیں پہلے ان کا نام بی بی مینہ تھا انیس سو باون میں آئی فلم تماشا میں وہ اشوک کمار اور دیوانن جیسے دگجوں کے ساتھ سکرین شیئر کرتی نظر آئیں اپنے دور کی سب سے زیادہ فیس لینے والی ایکٹریسز میں شمار تھی مینہ کماری عبچارک پڑھائی نہ ہوتے ہوئے بھی مینہ کماری کئی بھاہشائیں جانتی تھی انہیں کتابیں پڑھنے اور لکھنے کا شوق تھا مینہ کماری جب گزرین تو انہوں نے اپنی لکھی رچنائیں مشہور گیتکار گلزار کے پاس چھوڑ دیں پریوار کے خلاف جا کر انہوں نے ڈریکٹر کمال لمروہی سے بیار اچایا تھا دس سال چلا یہ رشتہ آخرکار ایک دن ختم ہونا ہی تھا نیند کی دکت اور ڈپریشن سے مینہ کماری کو شراب کی لت لگ گئی جس شراب کو وہ کبھی چھوٹی نہیں تھی اسی نے بعد میں ان کی جان لے لی 31 مارچ 1972 کو ماتر 38 سال کی عمر میں ان کی مرتی ہو گئی مینہ کماری نے بولی ووڈ میں خوب نام کمائیا کہا جاتا ہے کہ دلیب کمار سے لے کر راج کمار تک سب ہی ایکٹرز ان کے سامنے اپنے ڈائیلوگ بھول جائے کرتے تھے پاکیزہ میں مینہ کماری کے ساتھ ٹرین سین شوٹ کرتے سمیں راج کمار کی نظر میرا کماری کے پیروں پر پڑی اور پھر انہیں ان کی خوبصورتی سے پیار ہو گیا وہیں دھرمیندر کے ساتھ ان کے عشق کے خوب چرچے ہوئے مگر فلمی دنیا میں کامیاب ہونے کے بعد دھرمیندر نے مینا کماری سے دوری بنانا شروع کر دیا اور اس سے مینا کماری اکیلی رہ گئی مینا کماری بہت خوبصورت تھی اور اتنی ہی پاپولر لیکن اصل زندگی میں انہیں سہارے کے لیے سنگھرش کرنا پڑا اور اکیلے پن میں ہی ان کی زندگی گزر گئی ایٹی ناؤ سودیش کے لیے پرشاند پاندے کے رپورٹ